بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں ڈیکوریٹ کرنے والی ہوں ٹو پاؤنڈ اورنج کیک اور اسے میں نے ایٹ انچ کیک مول میں بیک کر لیا تھا اور اسے میں تھری لیز میں کٹ کروں گی ویسے تو میں عموماً ٹو پاؤنڈ کیک ٹو لیز میں ہی کٹ کرتی ہوں لیکن آج میں تھری لیز میں کٹ کر رہی ہوں اس کے اندر ہم نے آج اورنج گلیس بھی بننی ہے جو کہ فریش اورنج جوس سے میں نے بنائی ہے اس کے علاوہ ہم اس کو اورنج جوس سے ہی ویٹ کریں گے اس سے کیک ہمارا بہت ہی جوسی اور بہت ہی مزیدار بنے گا یہاں ہمارے کسٹمر کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ جو کیک ہے وہ چوکلیٹی نہ ہو چوکلیٹ کے علاوہ کوئی سا بھی آپ اچھا سا کیک منا دیں ان کے گھر میں گیسٹ آنے والے تھے تو اس لیے میں نے اسی حساب سے کیک کو ڈیزائن کیا اور میں نے سوچا پھر اورنج کا سیزن ہے اور اورنج کیک جو ہے وہ میرا بہت زیادہ افصان کیا جاتا ہے اس لیے میں نے سوچا کہ میں نے اورنج کیک ہی بنا کے بھیج دی ہوں تو میں نے پھر یہاں پہ اورنج مگوائے اور ان کا میں نے جوس بنا لیا جس میں سے میں نے کچھ کی گلیز بنا لیا اور کچھ جوس میں نے لگ سے رکھ لیا تاکہ میں اسے کیک کو سوک کر سکوں یہاں پہ میں نے کیک کو اچھے سے ویٹ کر لیا ہے اس کے اوپر کریم کی ہم ایک لیل لگائیں گے اور اس کو اچھے سے بھی لگائیں گے اتنی ہی ہمارا لیول اور پرفیکٹ سا کیک بنتا ہے اس کے اوپر ہم اورنج گلیز لگائیں گے جو کہ میں نے خود تیار کی ہے یہ بہت ہی مزہدار گلیز بنتی ہے اس کا اگر آپ کو ڈیٹیل چاہیے تو اس کا لنک میں ڈسکریپشن میں دے دوں گی آپ لوگ دیکھئے گا بہت ہی یمی اور مزہدار گلیز تیار ہوتی ہے اس کے اوپر ہم دوسری لے رکھیں گے اور اسے بھی اور انجوز سے ویٹ کر لیں گے اس کا ریویو بھی بہت اچھا ہے تھا گیسٹ آئے وے تھے لاہور سے اور انہیں نے بہت پسند کیا کیک اور وہ بہت امپریس ہوئے ہیں اس کیک سے اگر کسٹماز آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ کس ڈیزائن میں کیک بنانا ہے جسٹ آپ کو فلیور بتا دیتے ہیں اور باقی آپ کی چوائز پر چھوڑ دیتے ہیں کہ اس فلیور میں کیک بنا دیں اتنے پاؤنڈ کا تو پھر آپ کے لیے وہ بات زیادہ چیلنجنگ ہو جاتی ہے کہ آپ کو ایسا کیک بنانا ہے جو کہ ان کی بہت زیادہ اپسند آنے والا ہو تو پھر آپ ان سے یہ ضرور پوچھ لیا کریں کہ انہیں کس مقصد کے لیے کیک چاہیے گھر میں مہمان آ رہے ہیں یا پھر برڈے پارٹی ہے یا کسی بچے کی فرمائش پر بنوارے ہیں بی بی بائی کی یا گرل کی اسی حساب سے آپ کلر کی سیلیکشن کر رہے ہیں اور اچھا سا تھوڑا سا کلر فل تھوڑا سا سیمپل بھی جس میں زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے تو اس ٹائپ کا آپ کیک جب بنا کے انہیں دیتے ہیں تو پھر انہیں بہت پسند آتا ہے میرے ایک بہت پیارے سے کسٹمر رہے ہیں ان کی بیٹی ان کو چوکلیٹ کیک بہت پسند ہے اور وہ جب بھی مجھے چوکلیٹ کیک کا کہتے ہیں اپنی بیٹی کی فرمائش پر تو پھر میں ایسا کیک بناتی ہوں کہ وہ بہتاب ہوتے ہیں نیکسٹ کیک کے لیے وہ یہی بات مجھے بار بار کہتے ہیں کہ ہتم ہو جاتا ہے تو دل کرتا ہے اور کھائیں پتہ نہیں آپ کے کیک میں کیا ایسا کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ وہ کبھی ہتم نہ ہو جب آپ دل سے کام کرتے ہیں نیت سے کام کرتے ہیں تو چیز بھی بہت اچھی بنتی ہے اور وہ بہت اٹریکٹیو بھی ہوتی ہے اور کھانے والے کو بہت پسند بھی آتی ہے اور اس میں برکت بھی بہت ہوتی ہے تو اس لیے ہمیشہ اپنے کام کے ساتھ مخلص رہیں نیت سے کام کریں ہمارے نبی کا بھی فرمان ہے کہ انہ مالا مالو بین نیات ہر چیز کا دارمدان نیت اوپار ہے اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ کو اس کا بہت اچھا عجر ملے گا اور عجر تو ملے گئی لیکن اس کام کا آپ کو صلح بہت اچھا ملے گا اور اگر آپ کی نیت حراب ہے تو آپ کے کامیں کبھی برکت نہیں ہوگی کیک کو میں نے اچھے سے کریم سے کور کر لی ہے اپنا نائف کو ساف کر کے اوپر سے بھی ہم کلین کر لیں گے یہاں پہ ہم کچھ کریم لیں گے اور اس کے اندر ہم اورنج کلر ایڈ کریں گے اس سے ہم کیکے اوپر فلاز بنائیں گے یہاں پہ میں لیکویڈ کلر ایڈ کر رہی ہوں آپ کریم کے اندر یا تو لیکویڈ کلر ایڈ کریں یا پھر جیل کلر ایڈ کریں پاورڈر کلر سے کریم کا جو ٹیسٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اگر آپ سپونج میں بھی ڈالتے ہیں تو پھر سپونج کا بھی ٹیسٹ ہو رہا ہو جاتا ہے زیادہ مقدار میں تو جیل کلر بھی کریم کو بیٹر کر دیتے ہیں اس لیے بس ریزن ایبل کلر کا استعمال کریں کوشش کریں کہ کلر کا استعمال کم سے کم کرنا پڑے زیادہ کرنا ہی نہ پڑے یہاں پہ میں نے ایک سمال فلور بنانے والی نوزل لیے اس کے پائپنگ بیگ میں ڈال کے اور اس کے اندر کریم بھر لیے اس سے ہم اس کے اوپر اس طرح سے پتیاں بنائیں گے دو تین لیئرز میں بنائیں گے تو پیارا سب پھول بن جائے گا اسی طرح ہم اس کے ساتھ ساتھ سائٹ پہ بھی بنانیں گے اسی دوران اگر آپ نے مجھے بھی تک سبسکرائب نے کیا تو کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئے کنال نوٹفکیشن کو دبانا آپ نے نہیں بھولنا اس سے میری آنے والی ہر انفرمیٹی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا آپ نے بلکل نہیں بھولنا یہاں پہ ہم ہاف کیک کے اوپر اس طرح سے فلاز بنائیں گے یہاں پہ اورنج گلیز ہم پائپنگ بیگ میں بھار لیں گے اور اس طرح سے ہم اس کی پائپنگ کر لیں گے کی نارو پہ تھوڑی کریم کے اندر ہم گرین کلر بھی مکس کر لیں گے اور تھوڑی گرین پتیاں بھی بنا لیں گے زیادہ ڈارک گرینی لائٹ سائی گرین لائٹ سائی اورنج کلر رکھا ہے اور لائٹ سائی گرین کلر رکھا ہے تھوڑی ہم اسی طرح پتیاں نیچے بھی بنائیں گے کیک کی پائپنگ کریں گے نیچلی سائٹ پہ بھی ہی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو نیکس ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی